السلام علیکم دوستو آملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو وظیفہ آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ پری کو حاضر کرنے کا ایک مختصر سا عمل ہے لیکن دوستو اس عمل کے اندر اس وظیفے کے اندر آپ کو جو پری ہے وہ باطنی حاضری ہوگی اس میں باطنی حاضری کا مطلب سمجھتے ہیں باطنی حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پری جو ہے وہ ظاہری طور پر تو آپ کے سامنے نہیں آئے گی لیکن آپ کا کام کر دیا کرے گی آپ کا کام جو ہے وہ جو بھی کام آپ کا ہوگا وہ کر دیا کرے گی لیکن آپ کے سامنے نہیں آئے گی تو یہ حاضری جو ہے یہ باطنی حاضری ہوگی ظاہری حاضری نہیں ہوگی تو عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس میں اللہ تعالی کی غیبی طاقت جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ کی مدد کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں حاضرات جو ہے وہ ظاہری تو نہیں ہوتی لیکن باطنی ضرور ہوتی ہے اور آپ کا کام اس میں ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے عمل کس طرح سے کرنا ہے عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی کام ہو جب آپ کو لگے کہ میرا یہ کام ہے مطلب کہ اس طرح کا میرا کام ہے یہ ہونا چاہیے تو معذرت تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ معذرت میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات ویڈیو بناتے ہوئے میری طبیعت جو ہے وہ میں بیچ میں رک جاتا ہوں بات کرتے کرتے ہو میرے اپنے معاملات ہوتے ہیں کچھ تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اچھا عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کا انتظام کرنا ہے کہ آپ کے پاس خلوت ہو خلوت میں آپ نے سمل کو کرنا ہے کوئی ڈار والی بات نہیں کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں خلوت میں کرنا ہے خلوت میں آپ نے کرنا ہے اور خلوت میں کرنے کہ جب خلوت کا انتظام آپ کے پاس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے لئی لافی قریش لئی لافی قریش اس کا ورد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ شروع کرنا ہے لئی لافی قریش اس آیت کو آپ نے ورد کرنا ہے اب اس آیت کو آپ نے سات سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے سات سو تیرہ مرتبہ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ کسی نیک پری کو میری مدد کیلئے بیج میرا فلانا کام ہے میرا کام ہو جائے دعا مانگیں اپنا پورا مقصد اس میں آپ نے بتانا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے یا اللہ تُو میری مدد فرما کسی نیک صیرت پری کو اس کام پہ لگا کہ وہ میرا یہ کام کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے تو اس کے بعد آپ نے عمل کو ختم کر دینا کوئی حصار نہیں کوئی پرہیز نہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سامل تھا جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آنن فانن آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ حاضری ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں پری کی موکل کی ہمزاد کی یا جنات کی تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہوگا اور اللہ پہ یقین کر کے آپ نے رابطہ کرنا ہے ایک مرتبہ ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے اللہ پہ یقین کر کے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر اس چیزوں کے علاوہ بھی اگر کوئی اور مسئلہ ہے آپ آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں کوئی آپ کے جسے کہتے ہیں کہ قرض آپ کے اوپر چاڑ گیا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے یا ان مسائل کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پہ قرض چاڑ گیا ہے تو آپ ہم سے دست غیب کا عمل کروا سکتے ہیں دست غیب کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غیبی طور پر پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی بعض لوگوں کو جب وہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو تقیئے کے نیچے سے پیسہ ملتا ہے تو یہ دست غیب کا ایک عمل ہوتا ہے وہ کروانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جتنا بھی آپ پہ قرض کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ اس طرح سے اتر جائے گا تو یہ عمل بھی آپ ہم سے کروا سکتے ہیں عمل کی زکاة ادا کرنے کے بعد عمل کی ایک زکاة ہوتی ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی چاہے آپ حاضری ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں چاہے آپ دست غیب کا عمل کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ عملیات ہم سے کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ